اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزار رہے ہیں بیچاروں کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے بڑی مشکل کے حالات سے لوگ گزار رہے ہیں لیکن اس میں سب سے سوچنی والی بات یہ ہے کہ دنگا بھڑکانے کے لیے خود گوتم گمبیر جو کہ بی جی پی کا نیتا ہے وہ خود کہتا کہ اس میں کپل مشرہ کا ہاتھ ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بیہار کے اور بھی کئی سارے رائے نیتا ہیں جنہوں نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اس میں کپل مشرہ کا ہاتھ ہے لیکن جب ہی اتنا بڑا دنگا اور فساد ہو گیا اس میں کتنے لوگ کے جانی مالی نقصان ہو گیا تو یہ سارے کا سارا جو اٹھا کر ٹھیک رہا ہے وہ ایک آدمی کے سر پر پھوڑا جا رہا ہے کیوں اس لئے کہ جلن ہے حسد ہے کہ دلی کے لوگوں نے عام آدمی پارٹی کو ووٹ دیا ہی کیوں اس لئے عام آدمی پارٹی کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ پورے طریقے سے میں سمجھتا ہوں ایک سوچا سمجھا شریعنتر ہے جو ان کی خلاف راچہ جا رہا اور اس میں اروین کے جریبال کی پارٹی کو بدنام کرنی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ وہ اتنے بڑے انترال سے جیتی ہے اتنے بڑے فرق سے اتنے بڑے مارجن سے جیتی ہے وہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا اس لئے عام آدمی پارٹی کو بدنام کرنے کی ساری کوششیں کی جا رہی ہیں اب دیکھئے اتنا بڑا دنگا ہوتا ہے اس میں تقریبا اب تک چالیس سے پینتالیس لوگ مارے جا چکے ہیں اور اس کا سب قصر ٹھیک رہا پھوڑ دیا ایک بندے پر وہ کون ہیں چھوٹا سا عام آدمی کا پارشد جس اس بندے پر سارے کے سارے آروب جو ہیں مڑ دیئے ہیں کہ یہ یہ قرارہ میں آپ کو حق دکھانے کے لئے کیونکہ دیکھئے یہ وہ بندہ ہے کہ جو ہندو مسلم کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا یہ صرف عام آدمی کے سب کی حفاظت کرتا ہے دیکھ بھال کرتا ہے میں آپ کو ثبوت کی طور پر ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں کعور یہ کعور لے کر جا رہے ہیں اور یہ ان کو ہاتھ میں کچھ فروچ دے رہا جو بندہ اتنا رحم دل ہوگا کیا وہ کسی کو مارے گا لیکن ہاں دیکھئے اس پر جو ہے یہ پورے طریقے سے آروب مڑے جا رہے ہیں میں ثبوت کی طور پر دکھا رہا ہوں جس دن یہ دنگا ہو رہا تھا اور ان کی چھت پر کچھ دنگائی چڑھ کر آ گئے تھے اس وقت انہوں نے ایک ویڈیو شوٹ کیا تھا اور پلس سے گوھار لگائی تھی مدد کے لیے بار بار انہوں نے کال کے لیکن کس نے کال نہیں اٹھائی پھر بعد میں انہوں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اور وہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کیا تھا وہ ویڈیو میرے پاس آیا ہے میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں اگر واقعی آپ سچ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں چاہے آپ ہندو ہیں مسلم ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور جو پورے کا پورا آروب جو مڑا جا رہا ہے نا تاہیر حسین پر اگر تاہیر حسین واقعی اگر اس بات میں ملوز ہے اگر وہ اس میں انوالڈ ہے تو اس کو آپ جتنی بھیانک بھیانک چاہیں سزا دے لیکن اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس میں آپ کو حق حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ واقعی تاہیر حسین اس میں انوالڈ ہے کہ نہیں ہے وہ تو خود ہاتھ جوڑ کر کے کہہ رہا کہ پولیس والوں سے میری مدد کے لیے آئیے یہاں پر پورے لوگ انہیں آگر جلا رکھی ہے وہ بہت برے حالات ہیں وہ خود بتا رہا ہے تو پھر بھی اس پر یہ آروب مڑے جا رہے ہیں آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ اس پر اندازہ لگا سکتے ہیں خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں تاہیر حسین کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور اس ویڈیو دیکھئے گا میری اپیل ہے اس ویڈیو کے مادم سے کہ ٹرنٹ یہاں پولیس پولیس کو بھیجا جائے اور اس دنگیے کو کنٹرول کیا جائے اس ٹھیکی بہت بگلتی آ رہی ہے اور اب تو حالات یہ بند سے کہیں کہ آپ اس میں ایک دوسرے گرونوں تف سے فائرنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے جان مال کا ہرٹا کا خطرہ ہو رہا ہے پولیس کو ٹرنٹ اس پر کنٹرول کرنے سہیے